جنگہ پولیس نے شکروار کو سنسنی خیز گھٹنا کا خلاصہ کرتے ہوئے محلہ کے ہتیا کے جرم میں اسی کے پتی کو گریفتار کرنے میں سفلتہ حاصل کی گریفتار ایبیوک کی پہچان جنگہ تھانا چھت کے سون برسہ کونہ نوازی امیش گمار پتر راجون شی مور کے روپ میں ہوئی گھٹنا کے سممند میں ایس ایس پی ڈاکٹر سونیل گپتہ نے بتایا کہ ہتیا روپی امیش گپتہ نے کچھ دن پور اپنی پتنی کی گمشدگی کا ریپورٹ درج کر آیا تھا جس کی تفتیش کرنے کے بعد جو معاملہ سامنے آیا وہ چوکانے والا تھا امیش نے کسی بات کو لے کر اپنی پتنی کی ہتیا کر دی تھی اور اس کے شو کو جلا کر اس کی راک کو ندی میں پھینک دیا تھا کافی چھانبین کے بعد پولیس نے شکروار کو کامیابی حاصل کرتے ہوئے ابھیج کو گرستار کرنے میں سفلتہ حاصل کی گھٹنا کے سممند میں گورکپون نیوز سے بات کرتے ہوئے ایس ایس پی ڈاکٹر سونیل گپتہ نے کہا جھنگا میں ایک امیش موریا نام کے وقتی نے اپنی پتنی کی گمشدگی کی ریپورٹ کافی دن پہلے لکھائی تھی اور تفتیش کرنے کے دوران پتا چلا کی اس نے خود ہی اپنے پتنی کو مار کر کے اور اس کو جلا کر کے پھر بچی ہوئی جو ڈیڈ بڑی یا کچھ بھی افشیش تھے اس کو ندی میں ڈال دیا اور یہ بعد میں پھر یہ چیزیں ایویڈنس سے ویٹنس سے اور فورنسک سے ہمیں پتا چلیں اور اس پرکار سے ایک بڑا وچیتر سا کھلاسہ ہوا اور اس میں ہم نے اس کو گرفتار کر لیا ہے مقدمہ درج کر کے اس کو جیل بھیج دیا گیا ہے یہ شیوراتری کے آس پاس کی گھٹنا ہے اور اس میں تف سے ہم تفتیش کر رہے تھے اور اس کی محلہ کی جو اس کی پتنی ہے گوری دیوی اس کی ڈھونڈائی ہو رہی تھی کیونکہ بقاعدہ اس نے وہ ڈالی تھی گمشدگی اور اس میں جیسا بتا رہے ہیں کچھ اویے سمبند یا کچھ اس طرح کی بات کو لے کے پتی پتنی میں تو تو میں میں ہوگا تھا جس میں اس نے اس کو مار دیا اور مارنے کے بعد اس کو اس طرح پتی نے ہی آ کر کے تھانے میں تین دن بعد گمشدگی کی ریکورڈ لکھ پائی تھی اور اس طرح کی پریشر میں کی ہماری پتنی گم ہو گئی ہے کہاں چلی گئی ہم کو پتا نہیں تو پولیس کافی پریاس کے بعد یہ اس گھٹنا کا کھلا سکتا اس نے شاؤ کو پاس میں ہی جو ایک کمرہ تھا اس نے وہاں پر رکھا ہوا تھا اس کے بعد جلایا اور جلانے کے بعد جواب شیست اس کو ندی میں بہا دیا